بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج بریڈ پوکٹ تیار کر رہی ہوں رمضان کے لئے جو بچے شوق سے روزہ نہیں رکھتے انہیں ہلکی بھول کی ایسی مزیدار چیزیں بنا کے دیں وہ روزہ ضرور رکھیں گے سٹفنگ کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے اور باقی چیزیں بھی آپ دیکھ لیں تو ریسیپی کو شروع کرتی ہوں بریڈ آپ کو اسی بھی یوز کر سکتے ہیں جتنی مجھے ضرورت ہو جتنے مجھے پیس چاہیے سٹفنگ کے لئے یہ سرخ مرچ ہے شملا مرچ ہے اور کین والا یہ سٹا ہے 3 ٹیبل سپون اور چھکن کے میں نے کیو کر لیا چھوٹا پیاز اس کے اندر 2 جوے میں نے لیسن کے ڈالے تھے نمک مرچ ہے اور 1 ٹی سپون اس کے اندر ادھر کپ اوڈر ہے اور کالی مرچیں ڈالنی ہیں سفید آپ کی مرضی ہے میں نے سفید مرچیں یوز کی ہیں اور باقی چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بعد میں بتاتی ہوں کس طرح یوز کرنی ہے جیسے ہی اس کا پیاز کا کلر چینج ہو جائے گا ہلکا سا سنہری رنکہ ہو جائے گا تو میں اس کے اندر چھکن ڈال دوں گی یہ چھکن میں نے ڈال دی ہے چھکن کو فرائی کال لیا میں نے ہلکا ہلکا اور تھوڑا سا میں نے پانی ڈال دیا گا چھکن میں نے ڈال دیا چھکن گل جکا ہے اور بعد میں شملہ میرچ سٹا اور یہ ڈال کے میں نے 3 ٹیبل سپون اس کے اندر میان اس کے ڈال لیا ہے چولیو کو میں نے بند کر دیا ہے ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے ایک بول کے اندر آپ نکال کے ایک سائیڈ پر رکھ لیں بریٹ کی کٹیں آپ اس طرح کریں سائیڈوں کے پیس اتار لیں اور اس طرح سے اس کے اندر والا جو پیس ہے نا وہ میں نے ساری اسی طرح نکال لیں چھوٹے پیس اس کے بریٹ بلکل ضائع نہیں کرنی اس کے بریٹ بریٹ کرومز آپ تیار کر لیں میں تو ہمیشہ گھرمی تیار کرتی ہوں بزار کے میں بلکل یوز نہیں کرتی دو انڈے ہیں ویسے تین انڈے میرے لگے ہیں بعد میں میں نے ایک اور انڈہ ڈالا تھا اور تھوڑا دوچھ ڈال کے انہیں اچھی طرح مکس کر لیں بریٹ کے پیس میں نے اس طرح سے تیار کر کے رکھ لیں اور ایک یا دو میں آپ کو بتاتی ہوں اسی طرح سے میں تیار کر کے سارے رکھ کے پھر آپ کو بتاتی ہوں اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ میں اس کے بریٹ کرومز گھر میں تیار کروں گی میں نے بلکل ضائع نہیں کرنی بریٹ اس طرح انڈے کے اندر ڈپ کریں پھر اس کے اوپر بریٹ کرومز لگائیں چمچ کی مدد سے لگا لیں آپ جس طرح آپ کو ایزی فیل ہو اس طرح سے سارے پیس آپ اکٹھے ہی تیار کر کے رکھ لیں بعد میں میں انہیں فرائی کروں گی یہ سارے پیسوں کو لگ چکا ہے ادھر اور اوائل کو میں نے گرم کر کے چولے کو آستہ کر دیا ہے اور اسی طرح انہیں فرائی کر لیں جیسے ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ فرائی ہو چکے انہیں باہی نکال لیں کیونکہ ان کا کلر بھی اکٹھ بھی نہیں کرنا میں نے سارے پیس اسی طرح سے فرائی کر لیں فرائی کرنے کے بعد انہیں پانچ داس منٹ کے لیے چھوڑ دیں تھنڈا ہونے کے لیے ابھی یہ گرم ہے اگر آپ نے تھوڑی لیٹ بنانے آیا ہے تو یہ زیادہ کرسپی ہو جائیں گے یہ کسی نائف کی مدد سے آپ اس کی پوکٹ کو اس طرح کھولیں یہ تو یہ پھٹ جائیں گے دھیان سے آپ کھولیں گے پوکٹ بان چکی ہے اب یہ گرم ہے میں سارے اسی طرح انہیں اوپن کر کے رکھ لوں گی پھر اس کی سٹفنگ کروں گی وہ میں آپ کو دو یا تین کر کے دکھاتی ہوں تو بعد میں اپنی پلیٹ آپ کو ریڈی کر کے دکھاؤں گی لیٹس آپ اس کے اندر پہ لے لگائیں وان ٹیبل سپون جائے گا اس کے اندر اس کی فیلنگ جو میں نے اس کے اندر ڈال لی ہے اسی طرح سارے پیس آپ تیار کر لیں اور اپنی ڈش تیار ریڈی کر لیں جو آپ نے جس ڈش کے اندر آپ نے ڈال لی ہے تو آپ چیز بھی لگا سکتے ہیں چیز پیس کٹنگ کر کے ایک پیس کر دو پیس کر کے وہ بھی ساتھ یوز کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک بنا کے یہ رمضان کے لیے بہت ہی اچھی ہے ریسی بھی آپ ضرور ٹرائی کریں یہ میں آپ کو چیز والا بھی ایک بنا کے دکھا دیتی ہوں یہ سارے تیار ہو چکے ہیں جی بہت ہی مزے کے بنے تھے اور میری ویڈیویں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور فل ووچ کیا کریں مووی کو ویڈیو کو جی اس کی کٹنگ نہیں کرنا